موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلائی ٹیوی یو ایس ایس ای ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں محمد سخلین قائد وحدت کی کال پر پاکستان کی تمام بڑی شارہیں بلوک ٹریفک کی روانی موطل نیشنل ایکشن پلان کا رخ موڑنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے رہنماؤں کا خطاب امریکی عدالت نے قتل کے الزام میں 20 سال سے قید شخص کے خلاف الزام جھوٹا ثابت ہونے پر اسے ایک کروڑ ڈالر رقم کی ادائیگی کا حکم دے دیا جو لاس انجلس کاؤنٹی کی جانب سے ادا کی جائے گی یونان کی عدالت نے بغاوت کی کوشش ناکام ہونے کے بعد پڑوسی ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے پر آٹھ ترک فوجیوں کو سزا سنا دی بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف نے شام میں امریکی اتحاد اور امریکہ کی حمایت یافتہ دیشتگرد گروہ کے اقدامات کی مضمت کی ہے بہرین کی شاہی حکومت نے دارالحکومت منامہ کے مغربی علاقے الدراز میں لوگوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا ہے ہیٹ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل مجلس وعدت مسلمین پاکستان کے اعلان کے مطابق سیفہر چار بجے سے رات دس بجے تک ملک بھر میں تمام اہم شہرائیں بلوک جگہ جگہ جلوس احتجاج ماتمداری اور حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ کا اظہار راولپنڈی میں اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم فیض آباد کو مظاہرین نے چار بجے مکمل طور پر بند کر دیا ہر طرح سے اور ہر طرف سے ٹریفک موطل ہو کر رہ گئی مظاہرین سے قائدین نے خطاب کیا مرکزی ڈپٹی سیکیرٹری جنرل علامہ سید حسن زفر نقوی نے پچھلے ستر دن سے جاری بھوگ ارتال اور آج کے احتجاج کو مطالبات کے دن کی پہلی سیڑھی قرار دیا اور آخری حد تک قربانی دے کر حقوق حاصل کرنے کا عیادہ کیا مظاہرین میں کثیر تعداد میں علماء کران، آئیمہ جمعہ و جماعت زاکرین، ماتمی سنگتوں اور نوخہ خانوں نے شرکت کی پنجاب کے صوبائی دار الحکومت لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے شہرہ قادعظم کو بلوک کیا گیا چار بجے مظاہرین جمع ہونا شروع ہو گئے مظاہرین میں لاہور کے علماء کرام ماتمی سنگتوں، بانیان مجالس اور دیگر تنظیموں کے ذمہ داران نے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے مطالبات کے حق میں ان سے اظہار یہجہتی کیا نماز مغرب، پنجاب اسمبلی کے سامنے ادا کی گئی خطاب کرنے والوں میں علامہ وقار الحسن نقوی علامہ حیدر علی موسوی علامہ ابو ذر مہدوی ڈپٹی سیکیٹری جنرل احمد اقبال رزوی عظر عمران، سرفراز حسینی اور سید حسن رضا حمدانی شامل تھے فیصل آباد میں جی ٹی ایس ٹوک پر دھرنا دیا گیا شہربار سے کسیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی حکومت کے خلاف اور مطالبات کے حق میں نارے بازی کی گئی دھرنے کے دوران ماتمداری بھی کی گئی مظاہرین سے دیگر رہنماوں کے علاوہ علامہ احسان جعفری نے خطاب کیا جھنگ میں ملتان خانوال روڈ اور قائم بروانہ میں مین جی ٹی روڈ پر دھرنا دیا گیا چنیوڑ تحصیل چوک میں کسیر تعداد میں مظاہرین اکٹھے ہوئے جو ایک بڑے اجتماع کی شکل اختیار کر گیا مظاہرین سے انیس زیدی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا کراچی میں نمائش شورنگی انچولی، سٹیل ٹاؤن ٹاور ملیر پندرہ میں افتار امامی، علامہ مرزا یوسف حسین مولانا انور علی اور دیگر علمائے کرام اور معززین نے خطاب کیا نماز مغرب بھی باجماعت ادا کی گئی قصیر تعداد میں مومنین نے شرکت کر کے مطالبات کی تحریک کو تخویت بخشی سندھ میں ہیدر آباد بائی پاس سجاول خیر پور ببرلو بائی پاس سکھر شکار پور میں اتجاجی دھرنے سے سبائی سیکیریٹری جنر علامہ مقصود علی ڈومکی نے خطاب کیا اس کے علاوہ جیکب آباد، تلہار، ماتلی، ٹھٹھا، ٹنڈو خان، ٹنڈو علا جار، ٹنڈو محمد خان، کاندکوٹ اور دیگر شہروں میں بھی قومی شہراؤں کو بلوک کر کے اتجاج کیا گیا ملتان میں سہو چوک میں مظاہرین نے دھرنا دیا مظاہرین نے علامہ اقتدار نقوی، مصطفیٰ انساری، قاضی، نادر علی اور دیگر افراد نے دھرنوں سے خطاب کیا ملتان لاہور کو ملانے والی مین شہرہ کو حبیب آباد پتوکی کے پل سے بلوک کر دیا گیا اور مظاہرین نے دھرنا دیا جی ٹی روڈ چناپل کو گجرات گجرانوالا کے مظاہرین نے بلوک کر دیا اور مسلسل چھ گھنٹے مین روڈ بند رہا اسی طرح مقامی قائدین نے جی ٹی روڈ چناپل کو گجرات گجرانوالا کے مظاہرین نے بلوک کر دیا اور مسلسل چھ گھنٹے مین روڈ بند رہا اسی طرح چکوال، منڈ بہاودین، لئیہ، علی پور اور پنجاب میں اکثر مقامات پر دھرنا دیا گیا جس سے مقامی قائدین نے خطاب کیا کوئٹا میں مغربی بائی پاس کے مقام پر دھرنا دے کر کوئٹا اور بلوچستان کے اکثر شہروں کا رابطہ منقطع کر دیا گیا مظاہرین سے مقامی ایم پی اے آغا رضا مولانا ولایت حسین جعفری نے خطاب کیا سکردو میں یادگار شہدہ چاوک پر دھرنا دیا گیا مظاہرین کا ایک جمع غفیر جمع تھا علاقے کے تمام علماء کران، معززین، تنظیموں کے نمائندگان اور سیاستدانوں نے شرکت کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سید علی رضوی نے متعلقات کی منظوری کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ اظہار جہدی کیا سکردو کے دیگر شہروں خپلو، شگر، رون میں بھی سڑکیں بلوکر کے دھرنے دیا گئے گلگت میں شہرہ قراکرم کو بلوک کر دیا گیا اور اس کے علاوہ دھرنے دیئے گئے کسیر تعداد میں عوام جمع ہوئی مظاہرین سے ایم این اے ڈاکٹر رزوان علی اور علامہ مصطفیٰ نیر نے خطاب کیا گلگت ڈویین کے باقی ازلا میں بھی مظاہرے کیے گئے اور احتجاجی دھرنے دیئے گئے ملک بھر میں دیئے گئے ان دھرنوں سے خطاب کے دوران مقررین کا کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کا رخ موڑنے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے مجلس واضح مسلمین کے قائدین کا کہنا تھا کہ حکومت نے تحفظ فراہم نہ کیا تو ملگ گیر احتجاج اور دھرنوں کے اس سلسلے میں مزید اضافہ ہوگا دھرنوں کے باعث تمام شہروں میں ٹریفک کی روانی موطر رہی اور ان تمام دھرنوں میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی اقوامی بھائیوں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جو ہم سے ہم جگجیتی کر رہے ہیں ادار محبت کر رہے ہیں ادار ہم دردی کر رہے ہیں پر امن بھوکرطال ہے لیکن افسوس کے ساتھ جو ہمارے آئینی اور قانونی اور شرعی مطالبات ہیں ان میں سے ایک مطالبہ بھی پنجاب حکومت ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وفاقی نااہل حکومت ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ہم نے کہا ہماری تحریک جو ہے وہ پر آمن ہے امریکی ادارت نے قتل کے الزام میں بیس سال سے قید شخص کے خلاف الزام جھوٹا ثابت ہونے پر اسے ایک کروڑ ڈالر تقریباً ایک عرب روپے رقم کی ادائیگی کا حکم دیا ہے جو لاس انجلس کاؤنٹی کی جانب سے ادا کی جائے گی امریکی شہری فرانسسکو کاریلو کو سولہ سال کی عمر میں قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی لیکن دو ہزار گیارہ میں واردات کے اینی شاہدین اپنے اس بیان سے مکر گئے تھے کہ واردات کے وقت پسٹول فرانسسکو کے ہاتھ میں تھی اور وہ قاتل کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے تھے اینی شاہدین نے اپنے بیانات عدالت میں ریکار کر رہے اس کے بعد فرانسسکو نے پولیس کے خلاف مقدمے کی درخواست دیتے ہوئے کہا کہ ایک افسر نے اینی شاہد پر زور دیا تھا کہ وہ فرانسسکو کی تصویر کی جانب اشارہ کرے اور اسے قاتل قرار دے عدالت میں اس اینی شاہد نے یہ اعتراف بھی کر دیا کہ اسے مختلف تصاویر میں سے مجرم کو پہچاننے کے عمل میں ایک پولیس افسر نے مداخلت کی تھی جس کے بعد فرانسسکو کو سزا سنا دی گئی تھی عدالت نے تمام دلائج تلنے کے بعد فرانسسکو نامی مذکورہ شخص پر لگائے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر اس کی رہائی کے احکامات جاری کر دی ہیں عدالت نے محکمہ پولیس کو مذکورہ شخص سے معافی مانگنے کا حکم دیتے ہوئے اسے ایک رو ڈالر ادا کرنے کا بھی حکم دیا یونان کی عدالت نے بغاوت کی کوشش ناکام ہونے کے بعد پڑوسی ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے پر آٹھ ترک فوجیوں کو سزا سنا دی ہے یونان کی ایک عدالت نے آٹھ ترک فوجیوں کو دو ماہ کی سزا سنائی جو غیر قانونی طریقے سے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر یونان میں داخل ہوئے تھے سزا پانے والوں میں تین میجر، تین کیپٹن اور دو سرجنٹ میجر شامل ہیں سماعت کے دران فوجیوں کے وکیل نے مواقف اختیار کیا کہ فوجیوں کو بغاوت سے متعلق کوئی علم نہیں تھا جبکہ حکام کی جانب سے انہیں تین ہیلیکوپٹر دی گئے اور حکم دیا گیا کہ انہیں زخمی فوجیوں اور عام شہدیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تاہم ان کے دو ہیلیکوپٹروں میں اچانک آگ لگ گئی جس کے بعد تمام آٹھ فوجی ایک ہیلیکوپٹر میں سوار ہوئے اور ایک مقام پر قیام کیا جہاں انہیں موبائل فون انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم ہوا کہ حکومت کا تختہ اولٹنے کی کوشش ناکام ہوگی جس کے بعد انہوں نے یونان آنے کا فیصلہ کیا یونان کے قانون کے مطابق غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہونے والوں کو تین سال کی سزا سنائی جاتی ہے تاہم یونان میں داخلے کے فوری بعد ملزمان نے سیاسی پناہ کی درخواست کر دی تھی جس کے پیش نظر عدالت نے انہیں دو ماہ قائد کی سزا سنائی دوسری جانب ترک حکومت نے یونان سے فوجوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے تاہم فوجوں کے وکیل کا کہنا ہے کہ آٹھ فوجیوں کا ترکی کی فوجی بغاوت میں کوئی کردار نہیں اس لیے اگر انہیں ترک حکومت کے حوالے کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بچوں کی عالمی ادارے یونیسیف نے شام میں امریکی اتحاد اور امریکہ کی حمایتیافتہ دہشتگرد گروہ کے اقدامات کی مضمت کی ہے جمعیرات کو یونیسیف کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے چند روز کے دوران شام کے صوبہ حلب کے نواحی علاقے منیج پر امریکی اتحاد کی بمباری میں درجنوں بچے بھی مارے گئے ہیں لندن میں قائم شام سے متعلق ایک کیوہیمن رائٹس ووچ گروپ نے اعلان کیا تھا کہ صوبہ حلب کے نواحی گاؤں التوخار پر امریکی اتحاد کی بمباری میں گیارہ کم سن بچوں سمیت ساٹھ افراد لقمیں عجل بن گئے دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پچھلے چند روز کے دوران منیج کے نواحی علاقوں پر امریکی اتحاد کی بمباری میں مرنے والوں کی تعداد ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے نام نہا دائش مخالف امریکی اتحاد کی اہدداروں نے مذکورہ واقعات پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور اس علاقے پر اپنے حملے مزید تیز کر دی ہیں یونیسیف کے بیان میں امریکہ کے حمایت یافتہ ایک شام مخالف تہشدگر گروپ کے ہاتھوں بارہ سالہ بچے کا سر قلم کی جانے کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے بہرین کی شاہی حکومت نے دارالحکومت منامہ کے مغربی علاقے الدراس میں لوگوں کو نماز جمع کی ادائیگی سے روک دیا ہے شاہی حکومت نے الدراس کے امام جمع محمد السنقور کو جامع مسجد امام جعفر صادق علیہ السلام میں داخل ہونے نہیں دیا اور شیعہ مسلمانوں کو نماز جمع کی ادائیگی سے محروم کر دیا شاہی حکومت کی جانب سے پابندے کے باوجود ہزاروں بہرینی شہری منامہ کے مختلف علاقوں سے پیدل سفر کر کے مسجد امام جعفر صادق پہنچے اور انہوں نے سعودی عرب کی حمایت زیافتہ شاہی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کیا مظاہرین نے سرکردہ عالم دین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گریفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں بہرینی عوام کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر تمام بہرینیوں کو گریفتار کر لیا جائے تب بھی وہ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی حمایت سے دست پردار نہیں ہوں گے بہرین کی شاہی حکومت نے ملکی اکثریتی شیابادی کے قائد آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی شہریت منسوخ کر دی ہے جس کے خلاف بہرین کے عوام اور علماء نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے بہرین کے عوام نے چودہ فروی 2011 کو ملک میں پر امن جمہوری تحریک کا آغاز کیا تھا جس کے دوران شاہی حکومت کے پرتشدد اقدامات کے نتیجے میں 150 شہری شہید اور سینکروں زخمی ہو چکے ہیں بہرین کی عوام اپنے پر امن تحریک کے ذریعے ملک میں سماجی اور سیاسی انصاف کے قیام اور سعودی عرب کی حمایت کیافتہ خاندانی عامریت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں ولایت نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ولایت ٹی وی یو ایس سے موسیقی